بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ریٹھا جس کو میں نے کراماتی موجزاتی اور کرشماتی بتایا ہے اور ساری بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ ممکنہ علاق کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کی ہیں تو اس کو دیکھیں میرے پاسے جو ہے خرل ہے اس میں میں نے اس کو تھوڑا سا یہ کوٹتا ہوں کوٹ کے کوٹنے کے بعد ریٹھے کی پوزیشن تقریباً اس طرح ہو چکی ہے چونکہ یہ ریٹھا تھوڑا سا جس میں میں نے کوٹا کھرل کے اندر تھوڑا سا پانی تھا اس لیے زیادہ یہ آرام سے نہیں پورٹر فارم میں آیا ہے البتہ اتنا یہ ہو گیا کہ جب ہم اس کا محلول بنائیں گے تو یہ اچھی طریقے سے بن جائے گا یہ دیکھیں ایک کپ پانی میں نے لے کر اس کو اب میں یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ تیاری کے مرحلے کے قریب ہیں اس کو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں بوائل ہوتے ہوئے پانی بھی قدر خوشک ہو چکا ہے کب سے کم اب یہ بہت دلچسپ عمل ہوگا آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ اس محلول سے صرف اسی محلول سے ہم کتنے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اور خاص طور پر میں جس کام کے لیے پور جوش ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کو ختم کرنا ہے اور لوگ ڈاؤن کو اسی وقت ہم ختم کریں گے کہ جب کورونا وائرس کا مرض اس کا علاج منکن ہو جائے یہ جناب تیار ہو چکا ہے تقریبا ایک چوتھائی کپ اس وقت پانی موجود ہے میں اس کو لے رہا ہوں اس پانی کو دیکھے جوش ہو جانے کے بعد یہ پان کپ رہا اور اس میں سے میں نے تھوڑا سا یہ پانی لے لی ہے کہ جس سے میں کلیاں اور غرارے کروں گا تھوڑا سا پانی میں لے رہا ہوں یہ کلیاں دیر تک میں نے رکھی موں میں رکھا پہلے پانی اس کے فوائد کے ہیں کہ داتوں کے جتنے امراض ہیں تھنڈا لگنا گرم لگنا اس کی حساسیت ہے جو داتوں کی اس کا علاج ہے اور جب میں غرارے کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ اتنے سے جو گلے کا یہ حصہ ہے ناک کان اور گلے کے غدود اسے ہم تھائرے کے لے لیں یا ہم لے لیں ٹانسلز لے لیں اس کا بہترین علاج ہے کہ یہ نہ صرف زخموں کو پیو زدہ کو خون آلود کو اس کو صحیح کرے گا سارے وارث کا خاتمہ کرے گا اور ان غدودوں کو اپنی اصل پوزیشن میں لے کر آئے گا اس کا یہ فائدہ ہے اب میں نے کوئی کلی نہیں کرنی کوئی پانی سے کچھ کرنا نہیں یہ تھوڑا سا کڑوا ہے تھوڑا سا جھاگ بھی بن سکتا ہے لیکن وہ اس سے نہ گھبرائیے کیونکہ اگر یہ مہدے میں بھی جائے گا تب بھی یہ اپنے کچھ نہ کچھ فوائد دے گا کیونکہ تھوڑی قلیل مردار میں اس کا اندرونی استعمال بہت مفید ہے بہت سارے امراض کا شافی علاج ہے تو اب اس جب یہ غدود میرے سب صحیح ہوں گے ناک کا عمل میرا صحیح ہوگا تو گوئے کہ ٹی اینٹی کا یہ آپریشن کر رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے چھوٹا نہیں ہے اس حکمت سے اور گلے کے ہم جب امراض سے ہم فائدہ ہوں گے ناک کے اور اس کے تو گویا کہ کرونا اب ہمارے قریب نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ اگر اس کا پانی کا ہم تھوڑا سا ناک میں بھی چڑھا لیں ایسے گھر کے زور سے تو بھی کوئی نقصانی اسے میرے سر کا دل سہی ہوگا مرگی کا علاج ہے اور بہت سارے دیگر جو دماغ کے سر کے جو کیفیات ہیں وہ اس سے بہتر ہوتی ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے محلول سے اس کا استعمال کرنا اس کو بائل کرنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سمجھا دیا اس سے اور مزید کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں کس کے آگے کبھی عمل دیکھیے کہ اس کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بہترین ہے بہترین انٹی سیبرٹک ہے لہذا دیکھیں اس کا محلول میں نے لے کے ا ragTR میں میں بھارا ہوں اسی محلول کو میں نے ایک اسپری پم میں بھرا ہے اور اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ ماسک احتیاط ہے بہت اچھی بات ہے فلو کے مریض ہوں ٹی بی کے مریض ہوں یا کسی قسم جن کو چھوٹی بیماری ہے متعددی بیماری ہے کہ اسی جو دوسرے کی طرف ٹراسفر ہوتی ہو تو ضروری کہ تمام احتیاطی تقاضے ان کو پورا کریں ڈاکٹرز کے مشوروں پر عمل کریں اپنی طرف سے کوئی لوجک نہ لائیں تو اب دیکھیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس یہ ماسک ہے جو میں استعمال کروں گا آتے جاتے باہر کے لئے میں نے سب سے پہلے اس کو اس لائک کیا ہے کہ وہ انٹی سیٹک ہو جائے کسی قسم کا وائرس اس کے اندر موجود دنا رہے یہ میں نے اچھے تریٹر سے کر لیا اور میں اگر چاہوں تو اپنے جسم پہ بھی اس کا جو ہے نا اس تریٹر سے تھوڑا سا سپری کر سکتا ہوں یہ میرے میں نے اپنے ہاتھوں کے لئے بھی اس کو جو ہے سینٹائزر بنا لیا ہے اور بہترین سینٹائزر یہ تو آپ پڑھی چکے ہیں میں بتائی چکا ہوں کہ یہ جو ہے اس کا نام انگلیش میں بڑا زبدست ہے ہم تو اس کو ریچہ کہتے ہیں لیکن یہ کیا ہے ایک سوپ نٹ ہے یعنی پہلے زمانے میں خواتین ہمارے ہاں اس کو بطور سابون استعمال کرتے تھے آج بھی جو ہمارے خاص کپڑے ہیں جس کو ہم دوسرے کیمیکل سے نہیں دو سکتے ہیں اس کے لئے بہترین ہے کہ اس محلول میں گرم تھوڑا سا کریں اور خاص طور پر انہیں کپڑے کیمتی کپڑے آپ اور یہ دیکھیں میں نے اب یہ ماسک لگا دیا یہ بہترین میرے ہاں بھی ہر قسم کے جرس ان سے اچھا دیکھیں دوسرا آپ جتنے بھی سینٹائزر استعمال کریں گے کچھ عرصے بعد وہ کیا ہوگا کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے لیکن اس کی اس محلول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ اس کا سفوف یہ اڑے گا نہیں یا آپ کے پاس موجود رہے گا اور سب سے بڑھ کر کسی قسم کی صحت و زندگی کے لیے کوئی بھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا کسی قسم کا اس کا ریاکشن نہیں ہے مزیر اثرات نہیں ہے جہاں تب بلا خوف و خطر چھوڑے سے بچے سے لے گئے چھوڑے سے گود کے بچے سے لے گئے یہ میرا تجربہ ہیں اور بڑے تک سب اس کو بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں پھر ہی دیکھیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تمام میں اساتیزہ کو تمام پریسپلز کو تمام اسکولز کو تمام مساجد و مدارش کو اس ویڈیو کے ذریعے مخاتم ہوں کہ اسی کا محلول بنا کر آپ جو ہے جو بچہ جب اسکول میں انٹر ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے اس کے موں میں اس پرے ماریں اس کے ہاتھوں میں ماریں اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ اب کیا ہے ہمارے پورے دھر کے لیے بھی یہ بہترین بہترین انٹی وائرس اس پرے ہو رہا ہے جہاں ساپ ہوں گے ساپ بھاگ جاتے ہیں بچھو بھاگ جائیں گے اللہ بھالے چھپکنیاں جو ہیں اور حشرات الاززہریلے وہ بھاگ جائیں گے اور پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں میرے پاس کھانے پینے کی یہاں چیز ہے کھانے پینے کی کسی قسم کا کوئی کیڑے مار دوائی کے وہ جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں جو ہلاک انسانی ہلاکت تو انسانی سے کسی قسم کی کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے یہ ہے اثر میں جو میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اسکولوں کو کھولیں بلا خوف کھولیں اور یہ بوتل اس طرح کے اس میں بنائیں اور وہاں پہ دو چار لوگ کھڑے ہو جائیں ہر آنے والے بچے کو اس طرح اسپریے کریں مارکٹوں میں بھی یہ کریں اسی درہ سے آپ اسپریے پر بسوں میں رکھیں پرائیوٹی جو ٹرانسپورٹ ہیں وہ رکھیں اب یہ خوف و خطر خطرہ ختم ہو جائنا چاہیے کہ کرونا لا علاج ہے یا کسی قسم کا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے میں نے بے شمار اپنی زندگی میں تجابات کیوں میں ہیں ٹھیک ہے جزاکاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ہم سب کو ہر قسم کے شخصے محفوظ رکھیں میں نے ہر وہ چیز جو میری چونتی سال پینتی سال کی زندگی میں تھے وہ میں نے آپ تک شیئر کی ہیں اور میں اتنا کرونا سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے جتنا لوگ ڈون سے جو غربت اور جو افلاس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کس طریقے سے ذہنی عزیت عذیت اور کر میں مقتلہ ہے میں تمام سائنٹس سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ ریٹھے کو اپنے تجربے میں لائیں اور ہر عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا سود مند فائدہ مند چیز ہے اور اس سے کتنا بہترین علاق سستہ آسان ہر ایک کے لئے یہ سینے میں نے دیا کہ ہر کوئی جیسے فوج ایک اندر گھوسا آتی ہے دشمن کی تو کیا ہونا یہ عوام کو لڑنا چاہیے تو ہم سب کو لڑنا ہے ہم سب کو لڑنا ہے کس سے لڑنا ہے ریٹھے سے لڑنا ہے بس شکریہ جزاک اللہ